دوستو کہا جاتا ہے کہ کسی علاقے میں ایک نیک لڑکی رہا کرتی تھی وہ بہت زیادہ خوبصورت تھی ایک بار وہ لڑکی کہیں پر جا رہی تھی اور ایک شخص نے اس کو جاتے ہوئے دیکھ لیا اور وہ اس کے حسن کا عاشق ہو گیا وہ کسی بھی طرح سے اس لڑکی سے بات کرنا چاہتا تھا اس کو پانا چاہتا تھا یعنی کہ اس سے شادی کرنا چاہتا تھا مگر ایسا ہو نہ سکا اور اس مسلمان لڑکی کی شادی ایک مسلمان شخص کے ساتھ ہو گئی وہ اس کے ساتھ میں بہت تخوش تھی ادھر وہ شخص اس لڑکی کے پیار میں پاگل ہو رہا تھا وہ اس کو دل و جان سے چاہنے لگا تھا مگر وہ شادی کر کے کسی اور کے پاس چلی گئی اور وہ ہندو شخص کہنے لگا کہ وہ لڑکی شادی کر کے کسی اور کے پاس گئی ہوئی تو ہے مگر میں اس کو کبھی بھی سکون کے ساتھ رہنے نہیں دوں گا اس کا سکھ اور چین میں چھین لوں گا اس کے بعد میں وہ شخص ایک کالے جادو کرنے والے بابا کے پاس چلا گیا اور اس نے اس لڑکی اور اس کے شوہر کے اوپر کالا جادو کر دیا اس لڑکی کا شوہر بہت اچھا اور نیک تھا اور وہ اس کالے جادو کے اثر میں آ گیا تھا اسی لیے وہ اب اداس اداسہ رہنے لگا تھا اور اس وجہ سے اس کو شروع کے پانچ سالوں تک کوئی اولاد نہیں ہوئی اس کے بعد میں وہ کسی کے کہنے پر اپنا روحانی علاج اس نے کروایا بہت علاج کروانے کے بعد میں آخر کار اس کے گھر میں ایک بیٹی پیدا ہوئی اس بیٹی کو گھر میں بہت چاہتے تھے مگر اس بچے کا باپ اس کو دیکھنا بھی نہیں چاہتا تھا مگر پھر بھی وہ عورت بہت خوش تھی کہ چلو گھر میں رحمت تو آئی ہے وقت کے ساتھ ساتھ اس کا باپ بھی اپنی بیٹی کو چاہنے لگ جائے گا اس کے بعد جب وہ بیٹی تقریباً آٹھ مہینے کی ہوئی پھر ایک دن ایک فقیر بابا نے ان کے دروازے پر آواز لگائی اس عورت نے اپنی ایک نوکرانی سے کہا کہ فقیر کو کچھ صدقہ خیرات دے کر بھیج دو مگر وہ فقیر زد کرنے لگا کہ اسے گھر کی مالکین سے ملنا ہے بہت ضروری بات کرنی ہے حالانکہ وہ عورت کسی کے سامنے نہیں آتی تھی مگر پتا نہیں اس دن ایسا کیا ہوا کہ وہ عورت کھیچی کھیچی اس فقیر کے سامنے آگئی وہ فقیر کہنے لگا بیٹی بہت بھوک لگی ہے خانہ کھلاو اس عورت نے اس کو کھانہ کھلا دیا پھر وہ کہنے لگا بیٹی پانی بھی پلاؤ اس عورت نے اپنی نوکرانی سے کہہ کر پانی بھی مانگوا دیا فقیر نے جیسے ہی اس پانی میں دیکھا تو وہ اس عورت سے کہنے لگا کہ اس پانی میں تو ساپ ہے یہ سن کر وہ عورت بہت حیران ہوئی اور کہنے لگی کہ پانی میں ساپ کیسے آ سکتا ہے فقیر کہنے لگا کہ بیٹی تم پر کسی نے کالا جادو کیا ہوا ہے تمہاری کوئی بھی اولاد زندہ نہیں بچے گی اس پر وہ عورت ہسنے لگی اور کہنے لگی کہ تم جھوٹ بول رہے ہو میری تو ایک بیٹی ہے اور جو اندر ہے اور وہ سو رہی ہے اس فقیر نے کہا وہ سو نہیں رہی ہے اس کو اندر جا کر دیکھ لو یہ سن کر وہ عورت بہت حیران ہوئی اور جلدی سے اپنے گھر کے اندر گئی اور اپنی بیٹی کو جا کر سنبھالا تو اس نے دیکھا تو وہ اس کی وہ بیٹی سچ میں مری پڑی ہے اس کے بعد میں وہ واپس دوڑتی ہوئی گھر کے باہر آئی لیکن تب تک وہ فقیر کہی جا چکا تھا یعنی کہ وہ فقیر وہاں سے گائب ہو چکا تھا اس کے بعد میں اس عورت نے سارا واقعہ اپنے شوہر کو بتایا سب لوگ بہت حیران تھے کہ بچی کی اچانک اس طرح سے موت کیسے ہو گئی اور وہ فقیر کون تھا لیکن پھر سبر تو کرنا ہی تھا اس عورت نے بھی سبر کیا اور اللہ کے سامنے سجدہ کرتے گڑ گڑانے لگی یا اللہ مجھ سے ایسا کون سا گناہ ہو گیا کہ مجھ سے میری خوشیہ ہی روٹ گئی ہے خیر دوستو اس بچی کی موت کے ایک سال کے بعد پھر سے اس عورت کی ایک اور بیٹی پیدا ہوئی جو پہلی والی بیٹی سے بھی بہت زیادہ خوبصورت تھی اب وہ عورت اپنی اس بیٹی کو کسی کے سامنے بھی نہیں لاتی تاکہ اس کو کسی کی نظر نہ لگ جائے کیونکہ وہ اپنی ایک بیٹی کھو چکی تھی اسی لیے وہ اپنی دوسری بیٹی کو کھونا نہیں چاہتی تھی لیکن جب اس کی وہ بیٹی دو سال کی ہوئی پھر ایک بار وہ فقیر اس عورت کے دروازے پر آیا اور آواز لگانے لگا جیسے ہی اس عورت کی نوکرانی اس فقیر کو صدقہ خیرات دینے کیلئے آئی اور اس کو وہ پہچان گئی اس نے بھاگتے ہوئے اپنی مالکین سے جا کر یہ بات کہی تو وہ عورت کو شک ہو گیا تھا کہ یہ فقیر اس کی دوسری بیٹی کو لینے تو نہیں آیا ہے اسی لیے بھاگتے ہوئے پہلے اپنی بیٹی کے پاس گئی اس نے دیکھا کہ اس کی وہ بیٹی آرام سے سو رہی ہے اس نے اللہ کا شکر ادا کیا اور پھر اپنی نوکرانی سے کہا کہ اسے صدقہ خیرات دے کر رخصت کر دو وہ فقیر گھر سے جاتے ہوئے یہ کہنے لگا کہ اس گھر کی مالکین پر بہتی برا جادو کیا گیا ہے اس گھر کی کوئی بھی اولاد زندہ نہیں بچے گی اس سے کہو اپنا علاج کروائے اس طرح سے کہہ کر وہ فقیر وہاں سے چلا گیا اس فقیر کی یہ باتیں سن کر وہ عورت رونے لگی یہ دیکھ کر اس کی نوکرانی اپنے مالک کے پاس یعنی کی اس عورت کے شوہر کے پاس گئی اور اس کو بلا کر لائی اس کا شوہر ایک گھوڑے پر بیٹھ کر اپنے گھر پہنچا جیسے ہی وہ گھوڑا اس کے گھر کے اندر داخل ہوا تو عجیب حرکتے کرنے لگا وہی اس گھر کے آنگن میں اپنے پیروں سے گڑھا خودنے لگا یہ دیکھ کر سب لوگ حیران ہو گئے یہ گھوڑا گھر میں قبر کس کی خود رہا تھا دیکھتے ہی دیکھتے اس گھوڑے نے ایک بڑا سا گڑھا خود دیا پھر اس کے بعد میں اس عورت کی بیٹی اپنے کمرے سے چلتی ہوئی اس گڑھے کے پاس آئی سب اس کو روکتے اس سے پہلے ہی اس گڑھے میں گر گئی اور اس کی وہی پر جان نکل گئی اس حادثے کے بعد میں اب اس عورت کو یقین ہو گیا تھا کہ وہ فقیر ٹھیک کہہ رہا تھا اس کے بعد میں پھر وہ ایک بہت بڑے عالم کے پاس گئی اور اپنا علاج کروانا شروع کر دیا اس علاج کے دوران ہی اس کے گھر میں ایک اور بیٹی پیدا ہوئی اب وہ عورت اور اس کا شوہر دونوں ہی خوف زدہ رہتے تھے ان کی اس بیٹی کے ساتھ بھی کچھ ایسا ویسا نہ ہو جائے مگر آخر میں وہی ہوا جس کا ان کو ڈر تھا ایک دن وہ دونوں اپنی بیٹی کو ساتھ میں لے کر اس عالم کے پاس جا رہے تھے کی راستے میں اچانک کہی سے اڑتی ہوئی ایک چیل آئی اور وہ اس ماسوم سی بچی کو اٹھا کر لے گئی اور یہ دونوں میاں بیوی دیکھتے ہی رہ گئے اس چیل نے آسمان میں لے جا کر اس بچے کو وہی سے چھوڑ دیا وہ بچی سیدھا زمین پر آ کر گر گئی اور اس کا پورا جسم پوری طرح سے بکھر گیا یہ حادثہ دیکھ کر دونوں میاں بیوی تڑپ کر رہے گئے مگر وہ کرتے بھی تو کیا کرتے مگر اب وہ سوچنے لگے کہ آخر یہ سب ہو کیا رہا ہے آخر ہماری بیٹیوں کو ہمارے بچوں کو مارنے والا کون ہے دوستو اس کے کچھ دنوں کے بعد میں ان کے گھر میں پھر سے وہ فقیر آیا اور آواز لگانے لگا نوکرانی نے دیکھا کہ یہ وہی فقیر ہے وہ دوڑتی ہوئی اپنی مالکین کے پاس گئی اور اس کو اس فقیر کے بارے میں بتایا وہ عورت فقیر کے سامنے آئی اور روتی ہوئی بولی کہ اب تم کس کو لینے آئے ہو جب بھی تم آتے ہو ہماری اولاد کو ساتھ لے کر جاتے ہو اب تو میرے پاس میں کچھ بچا بھی نہیں ہے اب تو میری گود بھی خالی ہے وہ فقیر کہنے لگا اے عورت تم مجھ پر یقین رکھتی ہو تو مجھے اپنے گھر کے اندر لے چلو مجھے خاص تمہارے کام کے لیے ہی بھیجا گیا ہے اس عورت نے اس فقیر پر یقین کر لیا اور اس کو اپنے گھر کے اندر لے کر آئی فقیر نے اس کے پورے گھر کا چکر لگایا اور پھر ایک جگہ پر بیٹھ گیا اور پھر پانی مانگنے لگا اس کی نوکرانی نے اسے پانی لا کر دے دیا فقیر کافی دیر تک اس پانی پر کچھ پڑتا رہا اور اس فقیر نے اس عورت سے کہا کہ دیکھو اس پانی کے اندر تمہیں کیا دیکھ رہا ہے جیسے ہی اس عورت نے اس پانی کے اندر دیکھا ہٹ گئی کیونکہ اس پانی میں ایک کالا بڑا ساپ کنڈلی مارے ہوئے بیٹھا ہوا تھا پھر اس فقیر نے کہا کہ بیٹی دیکھ لیا نہ تم پر کالا جادو کیا گیا ہے اس کالے جادو سے تمہارے پیٹ کے اندر ایک ساپ کو بیٹھا دیا گیا ہے جو آپ کے ہر بچے کو مار دیتا ہے اصل میں وہ ایک ساپ نہیں ایک جن ہے جو ساپ کی شکل اختیار کر لیے بیٹھا ہوا ہے وہ عورت کہنے لگی پر میرے تو سارے بچے صحیح سلامت پیدا ہوتے ہے تو اس فقیر نے کہا تمہیں خوشیہ ملتی ضرور ہے مگر پھر واپس چھین لی جاتی ہے آپ کے بچوں کو مارنے والا کوئی اور نہیں بلکہ وہی ساپ ہے جو تمہارے پیٹ میں بیٹھا ہوا ہے وہ عورت کہنے لگی بابا مگر میرا دشمن کون ہے وہ کون ہے جس نے میرے اوپر کالا جادو کیا ہے تو وہ فقیر کہنے لگا بیٹی ایک گیر مسلم شخص تمہارا دیوانہ ہو گیا تھا مگر تمہاری شادی جب کسی دوسرے کے ساتھ ہو گئی تو پھر تمہارا سخ چین چھیننے کے لیے تمہارے اوپر کالا جادو کروا دیا اب اگر تم چاہتی ہو کہ تمہارے اوپر سے کالے جادو کا یہ سر ختم ہو جائے تمہیں اولاد کا سخ مل جائے تمہیں ایک بڑی مشکل گھڑی کے ساتھ گزرنا ہوگا وہ عورت اللہ کی ایک نیک بندی تھی اس نے حمد کر کے کہا کہ میں اس کے لیے ہر مشکل گھڑی سے گزرنے کیلئے تیار ہو آپ بس حکم کریں بس اس گندے علم کو یہاں سے ہٹانا ہے وہ فقیر کہنے لگا تمہیں اپنی اولاد کو زندہ رکھنے کے لیے اس ساپ کو پہلے پیدا کرنا ہوگا یعنی کی اس ساپ کو پہلے اپنے پیٹ سے باہر نکالنا ہوگا تب ہی تمہارے آنے والے بچوں کی زندگی محفوظ ہو سکتی ہے وہ عورت اپنی اولاد کو بچانے کے لیے اس مشکل کام کو کرنے کے لیے راضی ہو گئی اس کے بعد میں فقیر نے اس کو کچھ عمل بھی بتائے جس کو اس نے رات میں تنہائی میں کرنے تھے فقیر نے اس عورت کو یہ بھی بتایا کہ وہ ساپ تمہارے پیٹ میں موجود ضرور ہے مگر وہ اندر بڑھ نہیں رہا اگر تم اس سے محبت کا اظہار کروگی یعنی کی اگر تم اس سے کہوگی کہ یہ میرا بچہ ہے مجھے اس کو پیدا کرنا ہے تو پھر وہ تمہاری ہر بات سننے لگے گا پھر کسی بھی طرح سے تم کو اسے اپنے پیٹ سے باہر نکالنا ہے اس کے بعد ایسا ہی ہوا وہ عورت اپنے پیٹ پر ہاتھ فیرتے ہوئے کہتی تھی میرے پیٹ کے اندر جو بھی ہے وہ میرا ہی بچہ ہے میں اسے دنیا میں لانا چاہتی ہو میں اس کی ماں ہو اس ساپ نے اس کی یہ باتیں سن لی پھر وہ ساپ اس کے پیٹ کے اندر بڑھنا شروع ہو گیا اس عورت نے ایک بوڑھی دائی ماں سے بات کر لی تھی کہ جب بھی میرے یہاں بچہ پیدا ہوگا تو میرے پیٹ سے کوئی بچہ باہر نہیں آئے گا بلکہ ایک ساپ باہر نکلے گا مگر تم درنا مت وہ بوڑھی پھر ایک دن وہ وقت بھی آ گیا جب اس عورت نے ایک ساپ کو جنم دے دیا لیکن ان وظیفوں کی برکت سے وہ ساپ زندہ نہیں بلکہ مردہ حالت میں پیدا ہوا یعنی باہر آیا اور اللہ کا کرم ایسا ہوا اور اس کے ساتھ میں اس عورت نے ایک بیٹے کو بھی جنم دے دیا وہ عورت اپنے سامنے ایک ساپ کو دیکھ کر بہت حیران ہوئی وہ سوچنے لگی کہ وہ کس طرح سے اپنے پیٹ میں ایک ساپ کو پال رہی تھی پھر اس نے اللہ تعالیٰ کا شکر آدھا کیا اس کے بعد میں اللہ نے پھر اس عورت کو ایک ایک کر کے دو اور بیٹے آتا کیے جو بلکل ٹھیک اور صحیح سلامت پیدا ہوئے کالے جادو کا اثر اب پوری طرح سے ختم ہو چکا تھا اس کے کچھ دنوں کے بعد وہ فقیر بابا اس کے دروازے پر آئے وہ عورت کہنے لگی بابا کچھ بری خبر سنانے تو نہیں آئے ہونا اب تو میرے بیٹے بھی بڑے ہو گئے ہیں جو بلکل صحت مند ہے اور ہر روز میں ان کے لمبی عمر کی دعا بھی کرتی ہو تو یہ سن کر فقیر بابا نے کہا بیٹی اس بار میں تمہیں کوئی بری خبر نہیں بلکہ اچھی خبر سنانے آیا ہو تم پر جس غیر مسلم شخص نے کالا جادو کروایا تھا وہ پھر سے تمہارے اوپر کالا جادو کروانے کے لیے جنگل میں چندن کی لکڑیا کاٹ رہا تھا تو اس کو کسی بڑے کالے ساپ نے ڈس لیا اور وہ وہی پر تڑپ کر مر گیا یہ سن کر وہ عورت بہت خوش ہوئی اور اللہ کا شکر ادا کرنے لگی پیارے دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں یہ کہانی آپ کو کیسی لگی آپ ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیے گا اس ویڈیو کو اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کریں ہم ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کیلئے اپنا خیال رکھی